آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چکھاؤں گا کہ کیسے آپ نے ایسی انرجی میٹر یوز کرنا ہے ایڈینو کی مدل سے تو سب سے پہلے میں ایک اپنیٹ اٹھاتا ہوں اور یہاں سے میں ایڈینو اونو اٹھاتا ہوں ڈبل کلک کیا اس کے بعد ایک ایل سی ڈی کی زور پڑی گی اور میں یہاں سے ٹوینٹی کراس فور کے ایل سی ڈی اٹھاتا ہوں آپ کو بھی اٹھا سکتے ہیں سکسٹین کٹرٹوسٹ کی بھی اٹھا سکتے ہیں میں ٹوینٹی کراس فور کے اٹھا سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی چیزیں زیادہ آتی ہیں اور آج کی بھی جو پیرمیٹر ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ٹرس فارمر تو میں ٹرس فارمر اٹھاتا ہوں یہوارا ڈبل کلک کیا اور اس کے بعد ہمیں ایک کپیسٹر چاہیے میں ایک کپیسٹر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد ڈبل کلک کیا ایک ریزسٹر چاہیے ہمیں دبل لکھیا اس کے بعد ہمیں کرنٹ سینسر چاہیے اے سی ایس سیون ون ٹو ٹھیک ہے اس میں تین موڈل ہے میں پہلے موڈل کو اٹھا دوں فائی فارم پیروہ دے کر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایک الٹرنیٹر چاہیے ہمیں ظاہری بات ہے ہم اے سی ہمیں پور سبلائی چاہیے دبل لکھیا اب سب سے پہلے کمپننٹ ایک کر کے میں میں بنا دیتا ہوں سرکٹ بنا دیتا ہوں یہاں سے ال سی ڈی اٹھاتا ہوں اور ال سی ڈی کو سب سے پہلے میں جلدی جلدی اس کے کنیکشن کر دیتا ہوں آپ بھی اسی طرح اس کے کنیکشن جلدی جلدی کر لیں تاکہ ٹائم کی بچت رہے اور ٹائم زیادہ زائے نہ ہو اس کے بعد اس کو پاور دے دیں میں اس کو تھوڑا سا بھی قریب کر دوں بہتر ہوگا میں یہاں سے گراؤنٹ کر دیتا ہوں آڈین کو بھی دیتا ہوں اور اس کو بھی میں گراؤنٹ دیتا ہوں اس کے بعد میں پاور اٹھاتا ہوں آڈین کو بھی میں پاور دیتا ہوں اور اس کو بھی میں پاور دیتا ہوں اب یہ تقریبا سیٹ ہو گئے اب جب با رہے کہ جو باقی چیزیں ہیں وہ بنای جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں والٹیج سنسر کے لیے یا والٹیج سنسنگ کے لئے میں ایک سرکٹر بناتا ہوں ٹرانسفرمر اٹھاتا ہوں سب سے پہلے اور میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ٹرانسفرمر کو میں الٹرنیٹر سے جائری باتیں پور سپلائی دوں گا تو یہ میں نے الٹرنیٹر سکیل رکھا دیا اس کے بعد میں ریزسٹر اٹھاتا ہوں اور ایک سرکٹ ایک انینجمنٹ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے کرنٹ سنسر کے لئے اس کو میں کافی کرتا ہوں اور یہاں پر دو میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں توڑ سر نیچے کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے کنیکشن لینا ہے تاکہ یہ صحیح کنیکشن یہاں سے ہو اس کے بعد اس کو میں توڑا کر اس کی قریب کر دوں تو اس کے بعد کنیکشن کر دیں یہاں پر اور اس کو آپس میں کر دیں اس کے بعد ہمیں یہ ہنڈٹ کا ہو جائے یہ ہنڈٹ کی لوگا چاہیے یہ ٹین کی لوگا چاہیے اس کے بعد دونوں کو دوبارہ کافی کریں اور کافی بلاک کریں اور یہاں پر اگنے اور یہاں پر اگنے کے بعد اس کو یہاں پر connect کر دیں اب ہمیں ایک capacitor چاہیے اس کو میں rotate کرتا ہوں اور اس کی value جو ہے وہ میں 10 microfarad ن کو مٹھا کر 10 uf لگ دیتا ہوں اس کو میں یہاں پر connect کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس کو power دے دیں اس کو تھوڑا سا نیچے لیاتا ہوں اور اس کو یہاں پر نیچے گراؤنڈ کر دیں ٹھیک ہے یاد رہی ہے ڈی سی بور سپلائی میں نے دیئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے کنیکشن لیں اور اس کو آڈینو کے ایناٹ پن سے کنیک کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر میں قریب کرنوں آڈینو کو قریب اس لئے تاکہ جگہ زیادہ نہ ہو اور آپ کو چیزیں چیزیں جب وہ کلیر نظر آئے ٹھیک ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا اوپر لے جاؤ آپ کو چیزیں کلیر نظر آئے گی اب جو کرنٹ سنسنگ کیلئے میں سرکٹ بنا دیتا ہوں یہاں سے میں ایک سنسر اٹھاتا ہوں کرنٹ سنسر ٹھیک ہے اس کو میں پاور دے دیتا ہوں اور گراؤنڈ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گراؤنڈ گیا اس کو میں نے یہاں پر پی سی سی کو پاور دیے اور اس کا جو وی آؤٹ ہے اس کے میں اے ون سے کنیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے لئے آپ کو پاور سپلائی چاہیے وہاں آلٹرنیٹر اٹھاتا ہوں یہاں سے اور آلٹرنیٹر پٹان کے بعد میں ایک ریزسٹر اٹھاتا ہوں آہ سوری اس کی ویڈیو آپ فیفٹی رکھ دیں ٹھیک ہے فیفٹی اوم اس کی ریزسٹنس رکھ دیں اور اس کو کنیک کر کے دوبارہ یہاں پر آپ کو آپ یہاں پر کنیک کرنی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا قریب لائیں اور اس کو جو ہے یہاں پر آپ کو کنیک کر دیں ٹھیک ہے یاد رہے اس کو گراؤنڈ ضرور کیجئے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور ایرر نہ آ جائے سرکٹ میں ٹھیک ہے کسی بھی وقت آہ سوری یہ اس طرح اس کو تھوڑا سمایہ قریب لے جاتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم سیٹ کر دیں دوبارہ میں گراؤنڈ اس کو دے دیتا ہوں اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤں تاکہ کلیر چیزیں نظر آئیں آپ کو تو بہتر رہے گا یہاں پر میں اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں اوپر لے جا سکتا ہوں سرکٹ کو یوں خوبصورت بنانے کے لئے ہم اگر اس کو اس طرف لے جائیں تو بہتر آئے گا اس کو میں تھوڑا سا نیچے لے جاتا ہوں اب تقریباً چیزیں ساری کبلیڈ ہو گئی ہے اس کو میں زوم کر دے تو انسپیس ایوک کیوں ایریا تک تاکہ چیزیں ہمیں کلیر نظر آئے کلیر نظر آئی اب وقت ہے کہ اس کے لئے کوڈ لکھا جائے کوڈ میں نے آلیڈی لکھ دیا تاکہ وقت کی بچت رہے سب سے پہلے لسٹ ڈی کیلئے میں نے کیا اس کے بعد ایک 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 اکسٹرنل لیبریری چاہیے تو میں نے ڈیسروشن لنک دیا وہاں سے آپ جا کے ڈھاؤن نوٹ کر لیں یہ جو ہے ایمون لیپ ماسٹر کے نام سے دیکھ اس کو آپ نے کیسے ہیٹ کرنا ہے آپ سکیچ میں آئیں گے اور انپلوڈ لیبریری میں آئیں گے جہاں پر بھی آپ کے پاس پڑھا ہے وہاں سے اس کو اٹھا لیں وہاں جا کر یعنی جہاں پہ بھی آپ کے پاس پڑا ہے وہاں جا کر اس کو یہ دیکھیں اس کو اوپن کر دیں میرے پاس آرڈی ایڈ ہے تو مسئلہ کرے گا آپ کے پاس ایڈ نہیں ہو تو ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ رن کریں گے تو کوئی ایشو نہیں دے گا اس کے بعد یہ کرنٹ سنسنگ کے لئے یہ بھی والٹیج وغیرہ کے لئے اور یہاں پر میں نے لسی ڈی کے لئے کچھ شوکی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سارا جو ہے یہ والٹیج وغیرہ میں کیلئے سارا کوڈ لکھا ہے یہ جو ہے میں نے الگ الگ کرنٹ سنسر کے لئے یہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہ پاور میرہ میں کیلئے ہوئے اور یہ انرڈی میرہ میں کیلئے ہوئے تو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو الگ الگ چاہیے کہ جی میں اس کو رن کرتا ہوں اگر آپ کو چاہیے کہ جی یہ کیسے کام کرتا ہے تو نیچے ٹکٹریشن میں نے ویڈیو لگن دیئے ایسی والٹیج کیسے میر کی جاتی ہے ایسی کرنٹ کی جاتی ہے الگ الگ میں نے ویڈیوز پر بنایا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھ لیں تو یہاں پر میں اس کو میں نے رن کر لیا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپائل ہو گیا ہے اس کا ایڈرس میں کپی کر لیتا ہوں اور یہاں سے لے کر یہاں تک ایڈرس کا ایڈرس کا کپی کریں کنٹرول سی پریس کر دیں اور اس کے اوپر رائٹ کل کر کے ایڈیٹ پرابٹیز میں جائیں گے آپ اوکے کر دیں اب میں اس کو رن کرتا ہوں یہاں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیسے اس کو رن کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایک ایشو شاید آ رہا ہے اور ایشو جائے وہ کس چیز کا ہے والٹیج کا ہے سورے سورے میں نے یہاں پر کچھ ویلیوز پریمیٹر جائے وہ سیٹ نہیں کیا سب سے پہلے آپ جا کر اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کی ویلیوز آپ سیٹ کریں یہ والٹیج جائے 220 کر دیں اور 50 ہارڈز کی فریکوینسی کر دیں ٹھیک ہے اوکے کر دیں اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے اور اس کو جو آپ جائے نا اس کو 312 والٹیج رکھیں گے تو یہ 220 ویلیوز بان جائے گا ٹھیک ہے اس کو 50 ہارڈز رکھیں گے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسی ویلیوز میٹر کے ذریعے اگر آپ اس کو یہاں پر میں کنیک کر دوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ سیمپل ٹرانسفارمر ہے تو ہم نے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سو میں سپیسیفک ایریہ تک زوم کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ 220 تک بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو فیلال ٹھیک ہے 220 بن جائے گا اب اس کو ہم نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے یہاں پر تقریباً 13 وڈ لانے ہیں 13 وڈ لانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس کی ویلی جو ہے وہ آپ نے ایک سپیسیف ویلی رکھنی ہے یعنی آپ اس کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں ریشو لیکن اگر آپ کلکلیٹ نہیں کریں گے تو میں کلکلیٹ کر چکا ہوں 0.059 آپ رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس تقریباً یہاں پر 13 وڈ دے گا اگر میں یہاں پر وڈ میٹر لگا دوں تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو آپ دیکھیں 13 وڈ تقریباً دے رہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کے پاس جو وڈیج ہے وڈ تقریباً 24 ہے اور کرنٹ جو ہے وہ 3.2 امپیر ہے اگر آپ یہاں پر امپیر میٹر لگا دیں تو ایسی امپیر میٹر لگائیں گے تو آپ کو یہ جانا یہاں پر شو بھی ہوگی 2.3 یہاں پر آ رہا ہے اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3.2 یہاں پر بھی تقریباً 3.2 ہے کلیبریشن آپ کر سکتے ہیں توڑا بہت پیریشن ہاتی ہے یہ پور آپ کو دیکھ رہی ہے 5.6 ہے تقریباً اور یہ جو ہے چونکہ وارٹ میں ہیں تو ہمیں نے انرجی بھی وارٹ ہاور میں فائنڈ کیا کلو وارٹ ہاور میں نہیں فائنڈ کیا کلو وارٹ ہاور میں چونکہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کلو وارٹ تک لے جائیں اگر آپ کو کلو وارٹ تک لے جائیں یوز کرنا ہے یا کلو وارٹ ہی آپ کو چاہیے تو آپ نے سمبل کرنا ہے یہ کہ پاور جائے اس کو آپ نے کلو میں فائنڈ کر دینا ہے کیسے کرنا ہے یہاں پر جو فارمولے میں میں نے پاور کا دیا ہے یہ اس کے یہ جو ہے نا یہ پاور جائے وارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو یہاں پر کلو وارٹ لگ دیں اس کے بعد جو ہے نا یہ جو پاور آئے گا اس میں جب یہاں پر آپ کو فارمولے میں پٹ کریں گے تو اس کو بھی آپ کلو وارڈ ہاور کر دیں ٹھیک ہے تو پھر کلو وارڈ بن جائے گا فیلال یہ ہے یہ وارڈ ہاور میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو جون ٹائم گزرتا جائے گا اور لوڈ چونکہ آلڈی ایسی لوڈ لگ ہوئے یہاں پر انرجی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کنزم کرتا جا رہا ہے اور آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نوڈ کر رہا ہے تو جون جون آپ کے ٹائم گزرتا جائے گا انرجی جو ہے وہ آپ کے پاس سٹور ہوتی جائے گا اور آپ کو انرجی یہاں پر وہ مہیئر کر کے دے گا تو اور الگ سے آپ گر اولٹیج سنسر چاہیے آپ کو الگ سے کرنٹ سنسر چاہیے کیسے مہیئر کی جاتی ہے میں نے لنک ڈیسیوٹشن میں دیا یہاں پر میں نے دو ویڈیوز اور بھی بنائی ہے اس پر وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا کچھ نہ کچھ فائدہ آپ سے نہیں سلیا ہے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو جائے ضرور سبسکرائب کریں تو یہ جو سرکر ڈیائیگرام ہے اس کا کوڈ ہے میں نے لنک ڈیسیوٹشن میں دیا ہے ساتھ میں لیبریری دیتی ہے اور دوسرے ہولٹیج اور کرنٹ کی الگ الگ ویڈیوز بھی دیا ہے وہ آپ جا کر کہاں سے ڈونوڈ بھی کر سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں تو امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی آج کی ویڈیویاں تک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں